اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کیلئی کیا اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا تمہاری آہیں تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے کسی اشارے کے انتظار میں ہونا مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں پھیک جاتی ہیں ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اپنے قریب کر لیا کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا انقریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے دعاؤ کا مسلسل تمہارے لبوں کی تصویح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے اور دعائیں مانگتے رہو اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا اب بھی کن کی امید باقی ہے اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سے لگنے لگے اور نامید ہونے لگو سبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لئے ممکن ہے نہ امید نہ ہو یہی تو سبر کرنا ہے یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے یہی تو ازمائش ہے تمہارے سبر کی اور اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا مگر اس خواہش کا بار بار یادہ نہ اسے لئے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا تمہارا دھورا خواب مکمل کر دے گا ایک روز تمہاری آنکھیں دعاوں کی قبولیت دیکھیں گی یقین سکھو اس پر دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کر دی ہے جو آپ اپنے وہم و قمان میں بھی نہیں سوچ سکتے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنے رکاوٹیں کھڑی ہیں بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جیت سکتے ہیں تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرتا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نو علیہ السلام کو کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی کہتو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات نامم کے لگ رہے ہیں میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہیں ایک دن عطا کرے گا پھر وہ کیسے آتا کرتا ہے یہ تم بھی جانتے ہو وہ پہلے تمہارے لیے ناممکن حالات پیدا کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس حالات میں اس کا بندہ کیسے سبر کرتا ہے کیسے وہ پھر بھی سب اللہ پر چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز یقین سے پڑھتا ہے کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیتا بس وہ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اس کا یقین مضبوط بنانا چاہتا ہے پھر جب وہ اپنی یہ چاہت پا لیتا ہے پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیتا ہے ہاں وہ ایسے پلک چھپکتے موج سے کر دیتا ہے وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقینن وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر بس تھوڑا سبر کرو اور دعا جاری رکھو کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام بس دعا سبر اور یقین لکھنا ہے جب کوئی کہتا ہے یہ ناممکن ہے میرے حسلے کمزور پڑ جائیں تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور حسلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شئے پر قادر ہے سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے اور ایک دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ اسے ہی اللہ کریم نے سنبھالا ہے اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی چولی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہت اور پھر سورہ رحمان کی آیت کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ اکثر ہم عمد ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق چڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندے کو سنبھالتا ہے نہ تو بندہ کمان کر سکتا ہے اور نہ بیان سبر کرو وہاں بھی جہاں سبر کرنا مشکل لگے اور توقع رکھو اللہ پہ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے پند دروازے کھولتا ہے کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک دن دیکھنا تم خود مذکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے تمہاری دعا ایسے قبول کی ہے کہ تم نے کبھی سوچانا تھا تم کہو گی کہ اللہ نے موجہ کر دیا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوگی اور تمہارا دل جو اتنا سبر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اتمنان میں ہوگا ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں ان کا قبول ہونا ناممکن ہے تو میں نے رب کی یہ بات دل کو پرزکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے سبر کر کے دیکھو کیا پتا اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے اس کی دیر کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو کیا پتا اسی میں تمہاری خیر ہو تمہاری دعا زائع نہیں ہو رہی بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے اور پتہ ہے کونسی دعائیں قبولیت میں وقت لگا دیتی ہیں جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہے اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا اس کی رحمت کو تو یہ گوارہ ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو تمہارا سبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم کمان بھی نہیں کر سکتے اور اس کے لئے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کیا کہ کیا ہوگا یا کیسے ہوگا یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو تمہارا کام بس یقین لگتا ہے ممکن سے لے کر ناممکن تک حاصل سے لے کر لاحاصل تک روشنی اور موجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً آگے آنے والے حالہ تمہارے لئے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے اللہ سے مانگتے ہو جو تم چاہتے ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اس سے تمہارے لئے خوبصورت دروازے کھول دے وہ ایک دن کن کہے گا آپ چل دی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا فکر کرنے میں اپنی توانائی زائع نہ کریں اپنے تکوہ اور توقل کو مضبوط رکھیں اللہ تعالیٰ پر توقل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لئے وسیلہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہتو میرے ان بندوں سے جو نا امید پیٹے ہیں درو نہیں اور نہ ہی خم کرو میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے بس ایک التجاور اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہے پادشاہوں کا پادشاہے سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں بلا شبہ خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں وہ ہر شے سے باخبر کامل قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور پورے کو بہتر بنا سکتا ہے ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس اتنا یاد لکھیں کہ وہ پلک چھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت پہ چین رہتا ہے وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا تمہیں بس سبر اور یقین کرنا ہے تمہارا اللہ کہتا ہے سبر اور نماز سے مدد حاصل کرو وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے لوگوں نے کہا وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا کیا تم نہیں جانتے دعا مقدر کے لکھے کو موڑ دیتی ہے کیا تمہارا ایمان موجزوں پر نہیں ہے آپ نے لکنا نہیں ہے پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو آپ کے سامنے کتنے ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہو آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہو آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے پڑھتے رہنا ہے کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے کی اور ایسی سبردست مدد آئے کی کہ ساری تطبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی اور اللہ آپ کی مدد کرے گا سبردست مدد تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تمہیں یہ کبھی نہیں بھولا کہ اللہ نے سبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا کیا پتہ تمہارے سبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لئے وہی کچھ مکرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں دھکتے جس کے لئے وقت تحجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا جس کے لئے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں دھکتے تو پھر امید رکھو کیونکہ سبر کا صلح قریب ہے اس رب نے تمہیں تھتکار نہیں ہے نہ انکار کیا ہے فقط حکم سبر انتظار دیا ہے جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقینا بہت بڑا انتظار میں رحمت کوئی اس نے کیا ہے گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہے محس وقت آن دیا تمہیں اپنی قربت نواز نے کوئی اس رب نے یہ امتحان لیا ہے تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ تمہاری ساری دعائے قبول کرے گا تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جل دی قبول کی خوشی بھی ضرور دے گا جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو جو دعا تمہیں بہت پیاری ہے وہ دعا تو اللہ کو بھی بہت پیاری ہوگی تب ہی تو وہ اس دعا کی قبول یت کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنے دے رہا تب ہی تو اس اور جب وہ تمہاری دعاوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس جیس پر مطمئن ہے یا نہیں اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبول یت میں کتنی رکاوٹ ہیں وہ جب ارادہ پان لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہ اپنے آپ کھل جاتی ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے جو اب تک نہیں مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے رمضان میں جس مور سے ایک انتظار ہے وہ بھی ہوتا ہے رمضان میں لکھتے کا وہ جو تم چاہتے ہو اس رمضان میں اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا جس دن بندے کے سبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے بس وہی پروردکار فرما دیا کرتے ہیں کن اور ناممکن پھر ممکن ہو جاتا ہے اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے اور وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پہ کن کا حکم فرما دیتا ہے دعا مانگتے رہا کرو کیا پتا تمہاری من پسند چیز میں اللہ کی رضا ہو ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بس تم سے ایک قدم کے فاصلے پر ہو ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے لئے کن کے موجزے ہونے والے ہو